اسلام علیکم جس لب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ جو دل میں سمایا ہوا ہے وہ دل کے معاملات سے بے خبر تو نہیں جو ترکت میں سجدوں تک لے آئی ہے کیا تمہیں اب بھی اس طوا کے قبولت پر یقین نہیں جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو اسی میں خیر ہو یہ ضروری تو نہیں کیوں خوف زیادہ ہو نصیب اور مستقبل سے اتنا کیا تمہیں اللہ کے مصوبے پر کامل یقین نہیں اللہ تمہیں تمہیں دواؤں کے ذریعے ہی عزمات ہے وہ تاخیر اس لئے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں اگر دعائیں دعاؤں کے آنسوں آنسوں کے سسکیاں دل کو گھلا رہی ہیں رونا سکھا رہی ہیں سجدے کروا رہی ہیں گناہوں سے بچا رہی ہیں تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں اللہ بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہے جسے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور جب مخلوق کا صبر اسے ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ اپنی نحمت کا برساتا ضرور ہے کیونکہ وہ رحمان ہے اور کہاں اپنے مخلوق کو تڑکتا ہوا وہ چھوڑ سکتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو تیرے آنسوں کی لاج رکھ لیتے ہیں ورنہ لوگ کہاں رکھتے ہیں